اسلام علیکم سرگودہ یونیورسٹی اوفیشل یوٹیوب چینل کے اوپر آپ سبی کا ویلکم ہے تو سرگودہ یونیورسٹی کی تمام ایڈیوکیشن کی اپڈیٹ لینے کے لیے سرگودہ یونیورسٹی اوفیشل چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں ایک موسٹ انپورٹنٹ چیز شیئر کرنی تھی امید ہے کہ آپ لوگوں کو اس چیز سے کافی ہیلپ ہو جائے گی جیسا کہ آپ کو پتہ ہے سپلیمنٹی ایڈیویشن جا رہے ہیں سولہ دسمبر لاسٹ ڈیٹ ہے تو سٹوڈنٹس بی اے ڈی اے پارٹ ون پارٹ ٹو انگلیش کی تیاری کر رہے ہیں بی اے سی اے ڈی اے پارٹ ٹو انگلیش کی تیاری کر رہے ہیں ہمارے پاس جسمنٹ آرہی ہے تیاری کرنے کے لیے آج سے انشاءاللہ ان کو بھی کلاسی سٹارٹ ہو جانی ہے ان کو بھی آج سے گائیٹ کرنا شروع کر دینا ہے تو انشاءاللہ کلیئر ہو جائے گی لے کر تیاری کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ لوگوں کی تیاری اچھی ہو جائے گی انشاءاللہ آپ کے ساتھ ایک چیز شیئر کر دیتا ہوں امید ہے کہ اس سے آپ لوگوں کو کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ہمت ملے گی یہ آپ لوگوں کے سامنے ورڈ سپ ہے دیکھیں پارٹ ون بی اے پارٹ ون کے نوٹ سے تیاری کیا دو دن پہلے اور سکسٹی ون مارکس انگلیش میں اور آپ لوگ کو پتا ہے کہ آپ لوگ کے کتنے کتنے مارکس آتے ہیں یا کتنے کتنے ہیں یہ بات آپ لوگ اچھی طریقے سے جانتے ہو تو یہاں پہ اب آپ کے ساتھ بات یہ ہے کہ نوٹس کی تیاری اب دیکھیں ایک سٹوڈنٹ نوٹس سے تیاری کر کے سکسٹی ون مارکس لے رہا ہے ایک سٹوڈنٹ نوٹس سے تیاری کر کے تھرٹی تھری مارکس لے رہا ہے یا ایک سٹوڈنٹ وہ فوٹی لے رہا ہے اب آپ لوگ خود سوچیں کہ فرق کہاں پہ ہے فرق سٹوڈنٹ میں ہے فرق پیپر چیک کرنے والے میں ہے یا پھر فرق آپ لوگوں میں ہے کیونکہ نوٹس تو سب کو سیم دیے جاتے ہیں کسی بھی سوڈنٹ کو سیپرٹ نوٹس نہیں دیے جاتے ہیں جو نوٹس ہیں وہ آپ لوگوں وہی دیے جاتے ہیں اور اسی سے آپ لوگ تیاری کرتی ہو ایک سوڈنٹ سکسٹی پلاس مارکس لے رہا ہے ایک سوڈنٹ ففٹی لے رہا ہے ایک فورٹی لے رہا ہے ایک تھرٹی تھری لے رہا ہے تو یہاں پہ فرق کس بات کیا ہے فرق آپ لوگوں کا ہے اور فرق کیا ہے وہ بھی میں آپ لوگوں سے شیئر کر دیتا ہوں سٹوڈنٹس کی جو اصل پرابلم ہے اصل جو انگلیش میں جو سپلی آرہی ہے وہ سب سے سب سے جو مین ریزن ہے سٹوڈنٹ کہتے ہیں اگر انہوں نے نوٹس سے تیاری کی ہے یا انہوں نے بک سے تیاری کی ہے وہ کہتے ہیں کہ سیم جو ہے نا سٹیٹمنٹ جو سوال آتے ہیں وہ سیم یہاں تو نوٹس والے آئیں یا پھر بک کے اندر جو اکسرسائز میں دی ہوتے ہیں وہ آئیں سیم تو ایسا بلکل بھی نہیں ہوتا کوئی بھی آپ لوگوں کو پیپر آئے سیم کوئی بھی سٹیٹمنٹ آپ کو نوٹس والے یا آپ لوگوں کو بک والی نہیں دیتا ٹھیک ہے کیونکہ جو پیپر بنانے والا ہے اس کی ہمیشہ سے کوشش ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کو جتنا زیادہ گھمایا جا سکے اتنا زیادہ گھمائے اور پھر بات آتی ہے نوٹس کی اور بک کی بک میں آپ کو ایک چیپٹر کے بہت سارے سوال ملیں گے سٹوڈنٹ بہت زیادہ میند کرو گے جو آپ ایک چیپٹر تیار کرو گے لیکن یہاں میں بات آتی ہے نوٹس کی نوٹس کا جا چکر ہوتا ہے ایک چیپٹر کا ایک سوال ہے ایک انسر ہے بس اس کا ایک چیپٹر کا اور وہ آپ نے تیار کر کے پیپر میں لکھنا ہے جو بھی سوال آیا آپ نے اس میں وہی اڈجسٹ کرنا ہے اور یہ جو مارکس آپ لوگوں کو میں نے دکھا رہا ہوں یہ وہی نوٹس ہیں جو آپ لوگوں کو پروائیڈ کیے جا رہے ہیں سکسٹی ون مارکس آئے ہیں بچے کے اب آپ لوگ خود سوچیں ایک بچہ نوٹس سے لے کر اتنی دو دن پہلے انہوں نے نوٹس لیئے ہیں اور آپ لوگ کے سامنے سارا کچھ ہے پروف ٹھیک ہے ہمیں ایڈوکیشن سسٹم میں جھوٹ بولنے کی یا ایسا کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے اللہ پاک کی ذات بہتر جانتی ہے ٹھیک ہے کیونکہ ہم کسی کے دلوں میں یا کسی کی مطلب کہ یہ لوگ آپ لوگوں کے دلوں میں یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ لوگ فیک بھی شو کر دیتے ہیں لیکن یہاں پہ صرف میں یہی حوالہ دوں گا کہ اللہ پاک کی ذات بہتر جانتی ہے کہ کیا چاہیے کیا نہیں کیونکہ میں تو آپ لوگ کو جو بات بتا رہا ہوں دکھا رہا ہوں وہ میری طرف سے ہنڈر پرسنٹ کلیر ہے انہیں نوٹس سے تیاری کر کے سوڈنٹس مارکس لے رہے ہیں اور اچھے مارکس لے رہے ہیں یہاں بس یہ ہے کہ آپ لوگ ان چیزوں کو سمجھو اچھے سے تیار کرو آپ لوگوں کے لیے جسے تیار کیے گئے ہیں ایک ہی آپ نے آنسر تیار کرنا ہے جو بھی پیپر میں سوال آیا آپ نے وہ لکھنا ہے انشاءاللہ آپ کا وہ غلط کوئی بھی نہیں کر سکتا یہ گارنٹی ہے اس چیز کی ٹھیک ہے تو آپ لوگ تیاری کریں اور یہ جو سب سے بڑی جو میئن سٹوڈنٹ کی میں نے دیکھی ہے نا بی ای سی کے سنڈنٹ میسی کرتے ہیں کہتے ہیں کہ سر میں نے جو اینا پیپر تیار کیا تھا لیکن وہ پیپر بلکلی ڈیفرنٹ تھا وہ سوال ہے ہی نہیں تھے پیپر میں جو میں کر کے گیا ہوں یا میں کر کے گئی ہوں بھی آپ لوگ سوال کو سمجھتے ہی نہیں ہوں آپ صرف رٹا لگاتے ہو کہ یہ یہ سوال ہے اگر یہ آگیا تو یہ آنسر دینا ہے بس یہ نہیں ہے کہ آپ کنسپٹ نہیں کلیر کرتے نوٹس کے اندر بیسیکلی چیز ہی یہ ہوتی ہے کہ آپ نے کوئی بھی سوال آئے وہ آنسر لکھنا ہے انشاءاللہ آپ لوگوں کا ٹھیک ہوگا اور یہ نوٹس سے تیاری کر کے آپ لوگ بڑی آسانی کے ساتھ کلیر کر سکتے ہیں دو تین دن لگائے ہونا اچھے نوٹس کے اوپر تو آپ لوگوں کے تیاری ہنڈر پرسنٹ ہو جاتی ہے زیادہ بھی نہیں ہے دو تین دن کا کام ہوتا ہے تو آپ لوگ لازمی تیاری کریں سٹیٹمنٹ کوئی بھی آیا آپ نے ایڈجسٹ کرنا ہوتا ہے سٹیٹمنٹ کبھی بھی سیم نہیں آتی یہ بات یاد رکھیے گا مین ریزل یہاں پہ اور پھر کچھ چیکر کی جانب سے بھی ایشو آتے ہیں کیونکہ پیپرز چیک ہوتی ہیں یہ جو چیکر ہوتی ہیں ان کے موڈ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے وہ اگر ان کا موڈ ٹھیک ہوگا وہ آپ کو نمبر دے دے گا ان کا موڈ خراب ہوگا وہ پیپر ہو زیادہ چیک کرنے کے چکرز میں بھی کچھ مسٹیک ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے اور پھر کچھ سوڈنٹ کی طرف سے بھی ایشو آتے ہیں دونوں طرف سے ایشو ہے یہ نہیں ہے کہ ایک طرف سے ایشو ہے دونوں طرف سے ایشوز آتے ہیں تو آپ لوگ جو بھی سوڈنٹ سپلی کا پیپر کی تیاری کر رہے ہیں کائلی آپ سب سے ریکویسٹ ہے اچھے سے تیاری کریں بار بار آپ دیکھیں یہ نوڈز ہیں یہ بہت مناسب ہیں اگر آپ لوگ اس میں سے تیاری کر لیتے ہو نوڈ سے تو بجائے کہ آپ یہ دیکھیں کتنی کتنی آپ فیز بیرتے ہو سپلیوں کی کتنی وہ فیزیں آپ ادا کر لیتے ہو لیکن اگر آپ لوگ کو کوئی اچھے سے گائنڈ کریں محنت کریں آپ لوگ کے اوپر وہ آپ لوگ وہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ فیک ہے فرود ہے یہ ہے ہو ہے تو کائلی ایڈوکیشن سسٹم میں ہمیشہ سے اپنے دلوں کو صاف رکھیں ٹھیک ہے ہم مسلمان ہیں اللہ پاک پہ یقین کریں اس کے بعد اسی اللہ پاک کی ذات پہ یقین کرتے ہوئے ہمارے اوپر یقین کریں ٹھیک ہے ہم کبھی بھی آپ لوگ کو مس گائنڈ نہیں کریں گے یہ بات کی کرنٹی ہے جو چیز ہوتی ہے ہم آپ کو پہلے ہی بتا دیتے ہیں کہ یہ ایشو ہے یہ چیز ہے اس کو اور نوٹ دیتے ہیں تو وہ میں آپ کو سمجھاتا بھی اس آج ساتھ کہ آپ نے اس کو ایسے ایسے تیار کرنا ہے یہ چیز آپ نے تیار کرنی ہے اس چیز کو آپ جتنا مرضی رٹا لگاؤ وہ نکام ہے اس چیز کا فائدہ نہیں ہے وہ ساری چیزیں آپ لوگوں کو ساتھ گائٹ کی جاتی ہیں ٹھیک ہے تو ان چیزوں کو اوپر توجہ دیجئے گا سٹیٹمنٹس چینج ہوتی ہیں چیزیں چینج ہوتی رہتی ہیں اس لیے آپ لوگوں نے اس لحاظ سے آپ نے انسر کرنا ہوتا ہے امید ہے کہ آپ لوگوں کو اس سے کچھ نہ کچھ ضرور ہیلپ ملے گی اگر آپ ان چیزوں کو پرعمل کرو گے تو انشاءاللہ آپ لوگوں کی سپلی کلیر ہوگی اللہ پاک آپ سب کو کامیاب کریں آپ سب کی سپلیز کلیر کریں سٹیڈنٹس آپ لوگ کبھی بھی حمد نہ ہارو اللہ پاک کے اوپر یقین کرتے ہوئے تیاری کرو اور پیپر دے گیا اچھے سے انشاءاللہ آپ لوگوں کی سپلیز بھی کلیر ہوں گی آپ لوگ پریشان پریشان ہونے سے ہمت ہارتا ہے انسان پریشان نہیں ہو جو ہونا تھا ہوگی آپ نیکس دیکھو کہ ہم نے کیسے کرنا ہے کیا پچھلی مسٹیک ہی اپنی طرف سے مسٹیک کو کور کرو باقی اللہ پاک کی ذات ہے وہ آپ لوگ ان کے ساتھ کبھی بھی برا نہیں ہونے دے گی لوگ چاہے جتنا مرضی آپ لوگ کے ساتھ برا کریں ٹھیک ہے تو دعاوں میں لازمی یاد رکھیے گا سرگوطہ انیورسٹی افیشل چینل کو مزید اپ ڈیٹس لینے کے لیے سبسکرائب کریں اللہ حافظ